اللہ اکبر اللہ دینی محفل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنے تمام ناظرین کا دینی محفل کے جانب سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین اکرام دینی محفل کے پاس بریلی سے ایک خواتون کا سوال آیا ہے انہوں نے سوال کیا ہے اگر ہم عورتیں جوڑا بان کر نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ناظرین اکرام یہ سوال ہم سے اور بھی کافی سارے لوگ پوچھ چکے ہیں لوگوں کو اس میں کافی غلط فہمیاں ہیں خاص کر خواتین حضرات کچھ تو کہتے ہیں جوڑا بان کر نماز نہیں ہوگی کچھ ہی کہتے ہیں جوڑا بان کر نماز پڑھنا مکروح ہے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو اس تعلق سے صحیح مسئلہ بتائیں اور آپ کی رہنمائی کریں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس مسئلے کی صحیح معلومات حاصل ہو سکیں اور یہ ویڈیو اپنی مستورات اور خاتمیوں کو ضرور دکھائیں اس لئے کہ اس مسئلے کا تعلق خواتین حضرات ہی سے ہے ناظرین کرام جوڑا دو طرح کا ہوتا ہے ایک جوڑا وہ ہوتا ہے جو عورتیں سر کے پیچھے کی طرف بانتی ہیں عام طور سے یہی جوڑا باندھا جاتا ہے دوسرا جوڑا وہ ہوتا ہے جو سر کے اوپر کو باندھا جاتا ہے سر کے پیچھے کی طرف عورتوں کو جوڑا باندھنا جائز ہے اور ایسا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ عورت کے بال بھی عورت ہیں یعنی جس طرح دوسرے حصوں کو چھپانا ضروری ہے اسی طریقے سے بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہے اگر کھلے بالوں میں نماز پڑھی جائے تو ہو سکتا ہے بال ظاہر ہو جائیں جبکہ جوڑا باندھ کر پڑھنے میں بال ظاہر نہیں ہوتی ہے البتہ مرد حضرات کو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا منہ ہے ویسے بھی انہیں بڑے بال رکھنا منہ ہے ایک اگر وہ بڑے بال رکھ کر جوڑا باندھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا منہ ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مردوں کو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا منا ہے امام زین الدین فرماتے ہیں جوڑا باندھ کر نماز نہ پڑھنا یہ مردوں کے لئے خاص ہے عورتوں کے لئے نہیں عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں ناظرین اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی عورتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے سر بختی اوٹیوں کے کوہان کی طرح ہوں گے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گے حدیث کافی لمبی ہے یہاں ہم نے صرف ایک حصہ بیان کیا ہے کچھ لوگ اس حدیث کو لے کر یہ کہتے ہیں عورتوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا منا ہے اس حدیث میں جہنمی عورتوں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے جوڑے خوب اونچے باندھیں گی جس طرح اوٹنیوں کے کوہان اٹھے ہوتے ہیں ناظری گرام علماء گرام نے اس حدیث کی کئی جواب دیئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث میں وہ جوڑا مراد ہے جو سر پر بالوں کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کر اتنا اونچا کر لیا جائے کہ مردوں کی پگڑی کی طرح ہو جائے وہ جوڑا منا ہے نمبر دو عورتیں اپنے سروں کو کپڑے سے موچھا کر لیں گی دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ سب بال ہیں اور یہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا ہے اور دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے نمبر تین فضول خرچی کر کے اپنے بالوں پر کپڑا لپیٹیں گی یا تکبر اور گھمن کے طور پر یہ سب کام کریں گی یعنی مردوں سے مشابہت فضول خرچی لوگوں کو دھوکہ دینا تکبر کرنا یہ سب چیزیں حرام ہیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ عورتیں پیچھے کی طرف جوڑا بانگ کر نماز پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں پہلے آپ کا کیا خیال تھا آپ کی کیا رائے تھی آپ کیا عمل کرتی تھی ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر 9520980990 پر کال کریں یا وارسپ کریں اسی طرح کے دینی اسلامی بیانات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہم دینی مسائل آپ تک پہنچاتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ